پنجاب میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سمات انتخابات کی تاریخ دینے کا موبلہ پہلی بار عدالت آیا تھا تیلور شکار کیس میں بھی عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر سانی کی جج اس کیس میں بھی عدالت نے اپنا فیصلہ خود تبدیل کیا الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سیاسی جماعتوں کے مفادات کہیں اور جڑے ہوتے ہیں قانون حقات پر دلائل کی بجائے بینچ پر اعتراض کیا گیا ساتھ رکنی بینچ عدالت کے حکم پر بنا ہی نہیں تو چار تین کا فیصلہ کیسے ہو گیا عدالت دو منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر سانی خارج کی جاتی ہے آسانی سے کہہ سکتے ہیں آپ نے سواری مس کر دی قانونی نکات پر سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ ہمارے دروازے پر ایسی باتیں نہ کریں چیف جوستس کا اٹرنی جنرل سے مقالمہ ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں چیف جوستس کے ریمارکس سمات کل تک ملتوی بلوجستان سے گرفتار کلن تنظیم کا گلزار امام شمبے ماضی پر شرمندہ ہتھیار اٹھانے پر معافی مانگ لی درست راستے پر نہیں تھا گرفتاری کے بعد ماضی کو پرکنے کا موقع ملا مسائل کا حل پر ام طور پر ہی ممکن صوبے کے حقوق کے جنگ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لڑی جوا سکتی ہے شمبے کے تباہم ساتھیوں سے قومی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل بلوجستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق سے بات کریں گے زیالانگو کا اظہار خیال گلزار امام شمبے کا جنوبی بلوجستان میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کو چلانے میں اہم کردار نام نہاد آزاد بلوجستان کا قائل اور دشمن انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطے میں تھا شمبے نے دسمبر دوزار سترہ میں جوالی دساویزات پر ہندوستان کا دورہ بھی کیا جو دشمن ممالک سے تعلقات کا ثبوت گلزار امام دوزار اٹھارہ تک بی آرے میں براہم داگ بکٹی کا نائب رہا بلوچ راج آجوئی سانگر نے بلوچ نیشنل آرمی کے نام سے ایک نئی اسکری تنظیم تشکیل دی گرفتاری سے قبل شمبے شدد پسند گروپ بلوچ راج آجوئی سانگر کا آپریشنل سربراہ بھی رہا گلزار امام شمبے کے گرفتاری آئی ایس آئی کا سب سے بڑا کارنامہ اور ادارہ جاتی پروفیشنلزم کا ثبوت بلوچ نیشنل آرمی اور براس کے بانی رحمہ کی گرفتاری پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا اور دنیا میں دوسرا انٹیلیجنس آپریشن ایکشن کئی مہینوں اور متعادی جگرافیا علاقوں پر محیط تھا کارروائی کو انٹیلیجنس شعبے میں ہمیشہ نمائیہ کارنامے کے طور پر یاد رکھا جائے گا کل ادم تنظیم کے لیڈر گلزار امام شمبے کے گرفتاری پر وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کی خدمات کو خراج اتحسین امن و امان کی بحالی کے لیے قومی اداروں کی کارکردگی قابل ستائش بلوچستان میں جاری کارروائیاں بھی قابل تعریف ہیں ملک بھر میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشنز پر ڈی جی آئی ایس آئی قوم کی جانب سے خراج اتحسین کے مستحق ہیں چہباز شریف کا ٹویٹ پی ٹی آئی میں لوگوں کو جبری طور پر شامل کر آیا گیا تھا جبری شمولیت کو سمجھ رہے تھے آپ واقعی لیڈر بن گئے امراند خان میں لیڈر والی کوئی کوالٹی نہیں چرمن پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گالم گلوچ کا کلچر دیا ان سے پوچھیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں امراند خان نے سفارتی محاذ پر پاکستان کی ساخھ خراب کی پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے کئی ملکوں نے جی ٹونٹی کانفرنس میں شرکت نہیں کی شرجیل میمنگ کی نیوز کانفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اصد امر کو رہا کرنے کا حکوم رہنما پی ٹی آئی کے کیسز میرے سامنے ہیں دو ٹویٹس ہیں وہ تو فورنڈ ڈیلیٹ کر آئیں وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے جسٹس گل حسن اور انگزیب کے ریمارکس پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے اصد امر کے وکیر کا جواب پی ٹی آئی رہنما کو بیانے حلفی جمع کرانے کا حکوم خلاف ورزی کی تو سیاسی کریئر کو بھول جائیں عدالت کے ریمارکس جی ایش کیو پر دھاوا بولنے والوں میں پی ٹی آئی رہنما کول شوزب کا مبینہ کردار سابق ایم پی اے فرا نے کمل شوزب کا پیغام آگے پہنچایا میڈم شوزب نے کہا ہے کہ جی ایش کیو پہنچو سابق ایم پی اے فرا کے گفتگو پی ٹی آئی خواتین رہنماوں کی مبینہ آرڈیو سامنے آگئی موسیقی